بازار کھولے جانے کا نرنے کرفیو میں ڈھیل کی افدی کو بڑھانا بازاروں میں جم گھٹ سڑکوں پر وہنوں کی کتاریں یہ باتیں پورو مکھے منتری شانتہ کمار کو چنتیت کرنے لگی ہیں ایسے میں شانتہ کمار نے مکھے منتری جیرام تھاکر سے پنر وچار کرنے کا آگرے کیا ہے شانتہ کمار نے پردیش کو کرونا مقت بنانے کی دشاں میں ہیماچل کی سفلتہ کے قدموں کو بھی سراہا ہے مکھے منتری جیرام تھاکر اور جنتہ کو اس کے لیے انہوں نے بدھائی بھی دی ہے پرانتو تھوڑی سی دی گئی چھوٹ کے قارن ادھک بھی لگنے لگی ہے شانتہ کمار نے کہا کہ مکھے منتری اس مدے پر ایک بار پھر سے وچار کر لیں شانتہ کمار نے کہا کہ پردیش سیما پر بہار سے آنے والے لوگوں کا جم گھٹ لگا ہے اتنے لوگوں کی جانچ سمبھو نہیں ہے انہیں چودہ دن گھر پر رہنے کو کہا جا رہا ہے بے ایک آت میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں نیموں کا پالن سمبھو نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پالنپور کی سڑکوں پر ادھک بھیڑ دکھائی دے رہی ہے پرسوں تک کی ساودھانی انشاشن ایک دن میں دھیلہ نجر آیا باہر سے آنے والوں کا پرویش پرتی دن اتنا ہو کی ان کی جانچ پوری ہو سکے اور انہیں نیم کے انسار کورنٹائن کیا جا سکے شانتگمار نے کہا کہ ہیمارچل پردیش میں لوگ ڈاؤن کے کارن جو سفلتہ پرابت ہوئی ہے اسے سنبھال کر رکھنے کے لیے اور ادھک ساودھانی کی آوشتہ ہے انہوں نے کہا کہ آج کی بیڑوا آساودھانی سے ہیمارچل پردیش کے لوگ ڈاؤن کے کارن جو سفلتہ پرابت ہوئی ہے اسے لے کر وہ اب بچن تتن نجر آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی دنوں سے پردیش میں آنے والے لوگوں کی سنکھیا بڑی ہے اور پردیش کی سیماوں پر لوگوں کا جم گھٹ لگا ہے وہیں بازار کھلنے کے پسچا تھا بازاروں میں بھی بھاری بھیر دیکھنے کو مل رہی ہے ایسے میں شوشل ڈسٹینسنگ انپالنا کتے ہی نہیں ہو پا رہی ہے انہی باتوں کو لے کر شانتگمار نے اپنی جنتا ویکت کی اور مکھے منتری جیرام تھاگر سے پونر وچار کر نکاکرے کیا اس بات کے لیے وضائی کے پاتر ہے کیونکہ ماچل پردیش کو کرونا سنکٹ کی لڑائی میں آگے لانے میں حبل سفلتہ پرابط کی ہے پرنتو میرا یاگرہ ہے اس سفلتہ کو سنبھال کر کے رکھنا اور بھی بہت ضروری ہے یہ بیماری بڑے عجیب طریقے کی ہے سبزی بیچنے والا کوئی بڑتی ساٹھ لوگوں کو روگی بنا دیتا ہے اس لیے جس طریقے سے تھوڑی سی ڈھیل دی ہے اور اس کا لاب اٹھانے کے لیے لوگ بیتاب ہو گئے ہیں ہزاروں کے سنکے میں آ رہے ہیں کل یدی پندرہ سولہ ہزار لوگ کی ماچل پردیش میں آئے ہیں تو کہیں پر سیما پر ان کی ٹھیک پرکار سے جانت نہیں ہو سکتی نہیں ہوئی ہوگی اور پھر اتنے لوگوں کو ویدی پر پارنٹ ٹائم میں رکھنا بھی سنبھا رہی ہے اس لیے میرا یاگرہ ہے کہ ٹھیک ہے جو لوگ گھر سے باہر ہیں وہ پریشان ہیں ان کی پریشانی ٹھیک ہے لیکن ان کی پریشانی سے بھی زیادہ ضروری ہیں ساوڑھانی تھوڑی سی ساوڑھانی ہٹے گی تو کیا ہو جائے گا اس لیے میرا یہ کہہ رہا ہے کہ جنتہ بھی دھان رکھے جتنی ڈھیل ملی ہے اس کا ضروری نہیں ساری ڈھیل کا فائدہ اٹھانا ہے اگر مان لو سیر کرنے کی آگیا ہے تو گھر میں بیٹھے ہیں سب ہی سیر کے لیے نکل جائے یہ ضروری نہیں ہے اور ویسے سیر کرنا ہی ضروری نہیں ہے آپ گھر میں بیٹھئے یوگ کریے پرانائیام کریے جوگنگ کریے جائے ہم گھر میں ہو سکتا باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جنتہ سے بھی پراتھنا کروں گا ہمارچل پردیش کی جنتہ سے آپ سب نے بہت بڑی اپلبدی پرابط کی ہے لیکن اس ڈھیل کے بعد بننے والی بھیڑ کے قارن کہیں ہماری وہ پرابطی کم نہ ہو اور میں سرکار سے بھی کہوں گا اس بات پر پر بیچار کریں اتنے ہی لوگوں کو اندر آنے دیا جائے جن کی ویدی ور ٹھیک کی رکھ سے ہم نریقشن کر سکے اور ان کو چودہ دن کے ایک آت پر رکھ سکے گھر جانے نہ دیں کسی کو ہمارچل پردیش میں جو بھی باہر کا وقتی آتا ہے ترنت گھر بلکل نہیں جائے گا چودہ دن ایک آنکھ میں ان کو رکھنے کی وستہ کریے اس کے بعد اس ڈھیل کو کھولیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ ٹاؤن سے جو کسی پرابط کیا ہے اس کو سنبھال کر کے رکھنے کی بہت زیادہ ضروری ہے کل پرسو جو کچھ ہوا ہے آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے پالوپور جیسے چھوٹے سرگر میں جس پرکار سے بھیڑ اوبرڈے لگی ہے میں چنتت ہوں اور میں سرکار سے جنتا سے پردھان مکہ منتی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی ٹھیک پرکار سے ایک بار پھر سے ویچار کر کے ساری یوجنا بنانے کی کوشش کریں مکہ